اعلیٰ آل سیدنا و مولانا محمد و مبارک و صلیم و صلی علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نصب کل ہم نے پڑھا تھا اور آپ کو اگر یاد ہو تو پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختصر سیرت ہے وہ بھی میں نے پڑھی تھی لیکن چلے اس میں سے پھر پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ آپ کی سیرت کا بیان بھی مسلمانوں کے لیے باعث برکت باعث رحمت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت تیبہ زندگی کے حالات جو ہیں انہوں نے ذکر کی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل عام کہتے ہیں سال کو اور فیل کہتے ہیں ہاتھیوں کو ہاتھیوں والا سال جس سال اب رہا بادشاہ نے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملے کی ناپاک جسارت کی تھی یہ سنوار کا دن اور ربی الاول کی بارہ تاریخ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور سال کون سا تھا عام الفیل عام عین کے ساتھ عام کہتے ہیں سال کو عربی میں فیل کا معنی ہاتھی یمن کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا اب رہا تو اب رہا نے بیت اللہ کو گھرانے کے لیے فوج لائے اور اس میں ہاتھی تھے بہت زیادہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ چونکہ پورے خطہ عرب میں سارے قبائل اور لوگ مکہ مکرمہ میں حاج کے لیے آیا کرتے تھے حاج اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا ان کا اپنے طریقوں پر ہوتا تھا تو پھر یہاں عرب کی کوئی مستقل حکومت یا یہ نہیں تھی سب ایسے ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے ایک جگہ پر ایک قبیلہ دوسرا قبیلہ اس لیے جو جزیرہ نمائ عرب ہے اس پر بعض جگہ پر ایران کا قبضہ تھا بعض جگہ پر حبشاہ کا بعض جگہ پر یمن کا بعض جگہ پر قیسر کا یعنی اس طرح انہوں نے ایسے کیا ہوا تھا تو اب رہا کا جو بادشاہ جو اب رہا تھا یمن کا بادشاہ اس نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ ادھر جاتے ہیں تو اس نے کہا یہ قابہ ادھر ہی بنا لو یمن بے بنا لو قابہ اور سب سے کہا کہ ادھر آیا کر ادھر جانی کیا مکہ جانی کی کیا ضرورت ہے قابہ بنایا لوگوں کو دعوت دی تو مکہ مکرمہ کا ایک شخص تھا وہ یمن گیا اور اس نے اس جو قابہ اب رہا نے بنایا تھا نا اس کے اندر اس نے گند کر دیا خراب کر دیا اس نے یہ ہی کر سکتا تھا عورتہ کچھ نہیں سکتا تھا اب رہا کو پتہ چلا تو وہ غضبناک ہو گیا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب میں نہیں چھوڑتا اب میں تمہارے قابے کو اڑا کر کے رہ دوں گا ایٹ سے ایٹ بجا دوں گا چنانچہ وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کے آیا یہاں آ کر کہ اس نے منا میں ایک وادی وادی محصر آج بھی موجود ہے وادی محصر میں اس نے خیمے لگا دیئے اب فوج تھی اس کے پاس بہت زبرتست اور اس میں ہاتھی تھے یہ عربوں نے مکہ وارہ نے ہاتھی کبھی دیکھی نہیں تھے یہ جو مقامی لوگ تھے تو ایک بڑا ہی یعنی دہشت کا سامان ہو گیا اس نے وہاں پر اپنے خیمے لگا دیئے اعلان ہو گیا کہ اب رہا آ گیا اب اس مکہ کو وہ گرا دے گا ایٹ سے ایٹ بجا دے گا ختم کر دے گا قریش کے سردار تھے عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ تھے خواجہ عبد المطلب یہ ایک فطرتی بات ہے کہ جہاں فوج جاتی ہے یا طاقتور جاتے ہیں تو وہ محکوموں کی اور جو مجبور لوگ ہوتے ہیں ان کی چیزوں کو پکڑ کے اڑاتے پڑاتے ہیں مردوں کو غلام بنا لیا عورتوں کو لے کر کے چلے گئے کون پوچھتا ہے جیو تو انہوں نے اب رہا کے جو فوجی تھے انہوں نے مکہ والوں کے اونٹ پکڑ لیے چرنے کے لیے گئے تھے پار منا کی طرف انہی میں خواجہ عبد المطلب کیونکہ اونٹ بھی تھے ان کو پتہ چلا تو وہ گئے اب رہا کے پاس مکم کروان کے ساتھے میں نا تو اس سے کہا گے میں قریش کا بڑا ہوں قابے کا متولی ہوں اور میرے اونٹ تمہارے فوجیوں نے پکڑ لی ہیں وہ واپس کرو تو اب رہا کہنے لگا کیا عجیب بات ہے میں سمجھتا تھا تم لوگ کچھ سمجھدار ہو مگر تم تو سمجھدار نہیں ہو فرمایا کیوں کہنے لگا میں تو اس قابے کو گرانے آیا ہوں اس قابے کی میں ایٹ سے ایٹ بجا دوں گا بنیادیں کھیڑ دوں گا اس کی تمہیں فکر نہیں اور اپنے اونٹوں کی تمہیں فکر ہے اونٹوں کے لیے آگئے ہو تو خواجہ عبد المطلب نے فرمایا اب رہا قابے کا مالک یا قابہ بنانے والا میں نہیں ہوں وہ اللہ ہے میرے اونٹ میرے ہیں اس لیے میں ان کے لیے آیا ہوں قابے کا محافظ خود اللہ ہے وہ سمجھ لے گا وہ خود قابے کی حفاظت کر لے گا چنانچہ جب اب رہا کا پکہ ارادہ ہو گیا تو اللہ تعالی نے اس کے اوپر ابابیل کا لشکر بھیجا ابابیل یہ پرندہ ہوتا ہے چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور یہ جھونڈ کے جھونڈ ادھر سے جدے سے آئے اور ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے کنکر تھے اب ایک پرندہ بھائی کتنا بڑا پتھر اٹھا سکتا ہے چھوٹے چھوٹے اور اس کے اوپر انہوں نے وہ پتھر پھینکے اور وہ پتھر ایسے تھے کہ جس جگہ لگتے تھے نا وہاں تو اوپر اتنے ہی سراخ ہوتا تھا لیکن اندر وہ سارا ایسا کہری لگا کے چکر لگا کے دوسری طرف سے یہ پتھر نکلتا تھا اتنا بڑا غار ہو جاتا تھا اتنا بڑا سراخ ہو جاتا ارسل علیہم طیرن ابابیل اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا ہاتھیوں کو جب وہ پتھر لگے اور ہاتھی چنگاڑتے ہوئے واپس دھوڑے تو ابراہ کی فوج کو خود ہاتھیوں نے بھی رگڑ دیا اور اس کے بعد ساری کی ساری فوج ماری گئی ابراہ کا لشکر تتر بتر ہو گیا اللہ نے اس کو ظلیل و نسوا کیا اور قابت اللہ کی اللہ نے اس طرح حفاظت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال یہ واقعہ بڑا مشہور ہو گیا پورے عرب میں مشہور ہو گیا اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسہادت ہوئی آپ نے ارشاد فرمایا اس وادی محصر میں ابراہ کے لشکر پر جو عذاب آیا وہ عذاب اب تک نازل ہو رہا ہے اب تک اس لیے اس وادی محصر میں نہ ٹھیرنا حج کے دوران یعنی حج کرو منا منا کے بعد مزدلفہ عرفات عرفات سے مزدلفہ پھر منا لیکن وادی محصر میں نہ ٹھیرنا چنانچہ آج تک اس وادی محصر میں خیمے نہیں ہوتے وہاں تک منا چلتا ہے نسارا آ آکھیں وادی محصر تک ختم پھر وہاں بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں عمارتیں ہیں ان کے حج کے انتظامات کے لئے ان کی اپنی جو ہے مشینیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں لیکن خیمے ہاجی کے چھیرنے کے خیمے نہیں ہیں پھر جب وادی محصر ختم ہو جاتی ہے پھر آگے خیمے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی اللہ اللہ تبارک وطعالہ نے اپنے گھر کے دشمنوں کو اس طرح تباہ و برباد فرما دیا ارسل علیہم طائر ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم قحص فم اکول ایسے ہو گئے جسے کھایا ہوا بوسا ہوتا ہے یہ بوسا نہیں ہوتا پہنجی سے ہم کہتے ہیں اس طرح ترٹ ترٹ کے ختم کرچیاں کرچیاں بلکل بلیاں میٹ کر کہ اللہ نے ان کو رہ دیا اور کن سے ابابیلوں سے ابابیلوں سے یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ کی طاقت ہے تو یہ سال بڑا مشہور تھا اسے کون سا سال کہتے ہیں بھئی عام الفیل شابہ یاد رکھا کرو کون سا سال عام الفیل عام عام نہیں پڑھو عام کھانے لی نہیں ہونے یہ ہوتا فیل عین عام کہتے ہیں سال کو اور فیل کسے کہتے ہیں بھئی ہاتھی کو عام الفیل اور دن کون سا تھا سنوار کا اور ربیل اول کی کون سی تاریخ تھی بارہ تاریخ انہوں نے بارہ تاریخ لکھی ہے ویسے چونکہ سیرت کی کتابیں اور بھی ہیں اس لیے آپ صلی اللہ سلم کی ولادت باس عدد میں ایک قول نو ربیل اول کا بھی ہے ایک قول گیار ربیل اول کا بھی ہے مگر مشہور ترین قول بارہ ربیل اول بارہ ربیل اول بزرود سنوار عام الفیل کو آپ صلی اللہ سلم اس دنیا میں تشریف لائے اللہ سب کو سمجھ کی توفیق ادا فرمائے حبداللہ